اسلام علیکم پیارے دوستو آج آپ کے لئے بہت سیمپل سادہ اور بہت مزیدار گریک سلاٹ کی ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں ہم گھروں میں اکثر سلاٹ بناتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ڈریسنگ اور چیز کا استعمال ہے وہ اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ بناتا ہے اس کے لئے ہمیں چند چیزوں کی ضرورت ہے جس میں چیری ٹوماٹر ہیں کٹے ہوئے پیاس ہیں کٹی ہوئی شملہ مرچیں ہیں کیوکمبر ہے جس کو ہم نے بارک بارک کاٹ لینا ہے تھوڑا سا فیٹا چیز ہے اس کے علاوہ کالی مرچ کا پاودر ہے تھوڑا سا اوریگینو ہے ایپل سائیڈر وینیگر ہے آلیو آئل تقریباً تین سے چار چمچ ہم نے رکھا ہے نمک ہے ذائقے کے مطابق بلیک آلیوز اور پائن نٹس ہیں تو چلیے ہم اس کو برانا شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک باول میں ساری شملہ مرچو باری کاٹی ہوئی تھی وہ ڈالی ہے آنینز کو ہم نے تھوڑا سا نمکین پانی میں رکھ کے اور ان کو دھو لینا ہے اور اس کے بعد اس کو شامل کرنا ہے تو چلیے پہلے ہم ڈریسنگ بنا لیتے ہیں ڈریسنگ میں ہم یہ شامل کریں گے آلیو آئل کو اس کے بعد اس میں ایپل سائیڈر وینیگر ڈال رہی ہوں میں ساتھی اوریگینو چھٹکی بھر نمک بہت زیادہ نہیں یہ دیکھئے بس اتنا سمیں نہیں ڈالا ہے اور اسی طرح بلیک پیپر بھی یہ میں نے موٹی کوٹی ہوئی بلیک پیپر لی ہے اس کا ذائقہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے تو یہ ڈالا ہے اس کو اب اچھی طرح سے مکس کر لیجیے اور اس کو اپنے تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ میں رکھ رہی ہوں یہ دیکھئے بڑا خوبصورت سا یہ سٹیکچر تیار ہوا ہے تو ابھی ہم کیوکمبر کو کاٹ لیتے ہیں بہت بارک بارک یہ میں نے دو طرح سے کاٹا ہے اس کو ایک حصے کو میں چھلکے کے ساتھ ہی کاٹ رہی ہوں اور دوسرے کے اوپر سے میں نے اس طرح سے اس کو چھیل لیا ہے تو آپ جس طرح سے بھی چاہیں اس طرح سے یہ کچھ تھوڑا وائٹ میں آئے گا اور وہ تھوڑا سا گرین میں بھی آئے گا چھلکا بھی اس کا مکمل طور پر میں نے نہیں اتارا تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر چھلکا بہت خوبصورت لگتا ہے تو چلیے اس کو بھی ہم شامل کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اب یہ جو چیری ٹومیٹوز ہیں اس میں جو ریسیپی میں چھوٹے ٹومیٹر ہی پڑتے ہیں بڑے کا ذائقہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے تو یہ سارے ڈال دیجئے آلیفز کو بھی دو حصوں میں میں کٹ کے بیچ میں ڈال رہی ہوں اگر آپ کو اچھا لگتا ہو تو آپ اسی طرح پورا کا پورا آلیف کاٹے بغیر ڈال سکتے ہیں تو یہ جو پائن نٹس ہیں ان کو میں تھوڑا سا ڈرائی روزٹ کروں گی براؤن ہونے تک اس میں تھوڑا کرنچ زیادہ اچھے طریقے سے آ جائے گا اس کو اچھی طرح سے بھون لیجئے چلیے یہ بھی تیار ہو گیا اب یہ سارا سلات ہم نے ایک دفعہ مکس کیا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم یہ جو ڈرائسنگ ہم نے بنائی تھی اس کو اچھی طرح سے ڈال کے تو دوبارہ سے مکس کر لیں گے تو چلیے جی یہ ہماری جو ڈرائسنگ ہے اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے یہ دیکھیں اب بلکل تیار ہے اب اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا پارچلے جو ہے اس کو ہم نے ڈالنا ہے اور آپ اس کے پتے توڑ کے ایز ایٹس بھی ڈال سکتے ہیں اور چوب کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور جو ہم نے پائنٹس جو ہیں روست کیے تھے وہ بھی اس کو بھی شامل کر دیا ہے اب ان کو ہم نے مکس نہیں کرنا یہ اسی طرح رہیں گے تو اب اس کے ساتھ ہم اپنا فیٹا چیز جو ہے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لیتے تو چلیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اس کو کاٹا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہم بنا رہے ہیں اور اس کو اپنی ذائقے اور اپنی پسند کے مطابق جتنا آپ کھانا چاہیں اتنا آپ سلاعت کے اوپر اس کو رکھیں کوئنٹیٹی کو آپ کبھی بھی زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اس میں ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو کم کونٹیٹی میں چیزیں درکار ہوں تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور ڈبل بھی کر سکتے ہیں بہت مزیدار سلاعت تیار ہوا ہے آپ اس کو بنائیے گا ضرور اور کھائیے گا اور اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا اپنا انڈھیر سارا خیال رکھئے اور دعاوں میں بھی مجھے ضرور یاد رکھئے گا اللہ نگے بان ہو آپ سب کا موسیقی